الویدہ جمعہ کے دن جو بھی آپ کی اس حت ہے اس اعتبار سے آپ جو ہے اپنا لفظی احتجاج درش کرا سکتے ہیں جو وسائل ہیں جو قانون قوائد ہیں ان کے اندر میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ یوینوں کو جو ہے احتجاجی لیٹر بھی روانہ کر سکتے ہیں عالمی طاقتوں کو اس سلسلے میں سوشل میڈیا آج ایک ایسا پلٹ فارم ہے جس سے آپ کسی بھی ظلم و استبداد کے خلاف اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ اپنی آوازوں کو پہنچائیں اس سے لوگ سمجھیں کہ ایک بیدار ملت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے دنیا کے لوگ دعویٰ ضرور کرتے ہیں تمام عالم اسلام میں جو مسئلہ ہے وہ صرف مسلمانوں کی عدم بیداری کی بنیاد پر ہے وہ حکومتیں جو لبریز ہیں تیل کے زخائر سے وہ عالمی طاقتوں اور سامراجی قوتوں کی آلہکار بنی ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں آج تک فلفتین کا مسئلہ حل نہیں ہوا انہی کے ذرخیز علاقوں سے سامراجی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں اور انہی غریب فلسطینی مسلمانوں پر جو ہے ظلم و زیادتی کے پہا اسرائیل کے ذریعے سے توڑے جاتے ہیں اور مسلمان خاموش تماشائی بن کر جو ہے اس گناہ میں شامل ہوتا ہے وہ حکومتیں شامل ہوتی ہیں جو کہ صرف ایک آواز جو نہید سی آواز جو عالمی پہمانے پر تمام سامراجی قوتوں کے پیر ہلا دیتی ہے وہ ہے آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی رہبر کبیر کی آواز جس آواز میں سے وہ روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانیں جو ہیں وہ صرف امید کی قرآن اگر کسی کو جانتے ہیں تو آیت اللہ العظمہ رہبر کبیر رہبر معظم خامنائی صاحب مدد اللہ علی کی شخصیت ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ ہر مستضف اور کمزور ہر ڈپریٹ کلاس کے لوگ جو کمزور ویکر سیکشن کے لوگ ہیں ان سب کا اگر رہنما اور کوئی مشل راہ دکھانے والا ہے تو آیت اللہ العظمہ امام خمینی کے خاص جانشین آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی مدد اللہ علی کی شخصیت ہے جامہ مسجد کی تعمیر کے سچلے میں بھی مزارش ہے کہ مولانا کی سید جمیلہ سے اوپر کا حال تعمیر ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کی تضیین کاری یعنی فنشنگ واقع ہے آپ حضرات کے ہی تابون سے اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے اور انشاءاللہ جو بھی اس کی فائنل ٹیچنگ ہے وہ آپ کے ہی تابون سے ہوگی کوئی بہت بڑا کسیر رقم کسی بڑے شخص کی نہیں اس میں شامل ہے بلکہ مومنین کا تھوڑا تھوڑا تابون ہے جو مسلسل قائم ہے اور اس کے ہی سلسلے سے جامہ مسجد کا بالا ہی حصہ مکمل ہوا لیکن ابھی فنشنگ ہے پلاکٹر ہے الیکٹرک کا کام ہے اس میں ٹائز وغیرہ لگنا ہے اور دیسہ کے حالات چلنا ہے اس میں آپ کو اویر رہنے کی ضبورت ہے کہ اس کے بعد ثرڈ فلور کی سیکنڈ فلور کی بھی ضبورت پڑے گی اور اس لیے کہ ظاہر ہے جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے ہمیں اپنی اساتھ جو ہماری محدود وسائل ہے اس مسجد کی جتنی بھی کیپسٹی ہے اس کے اساتھ کو بڑھانا ہے اور ہمیں پھوچنا ہے ظاہر ہے ہم کسی کے سامنے ہر وقت سوالی بن کے کھڑے رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے غیور قوم اپنے مسائل کو خود حل کرتی ہے باشور قوم کبھی جو ہے وہ انتظامیاں کے سامنے متمنی نہیں رہتی کہ وہ ہمارے مسائل حل کریں آپ خود جو ہے مختلف طریقے سے ذرائع سے اس مسجد کو کیسے ڈبلپ کیا جائے جس سے کہ ہم اس مسجد کے مسئلے کو حل کر سکے آپ حضرات وہ ہے ان کے پاس ہے لوگ دے دو نا ایسے لکھ لیں آپ حضرات یوم القص کے موقع پر احتجاج کیا جا رہا ہے ہم اپنی مسجد کے کیمپس میں کر رہے ہیں احتجاج ظاہر ہے آپ حضرات اس میں شریک ہوں اور ظالم و جاور امریکہ اور ازرائیل کے خلاف نعرہ بلند کر کے آپ اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں یوم القص امام خمینی امام راہیل رضوان اللہ علیہ کی طرف سے پورے ہندو دنیا میں یوم القص مقرر کیا گیا جمت الویدہ کو آپ حضرات اکھٹا ہو جائیں اور امریکہ اور ازرائیل مرزاباد کنارے یہاں سے بلند کیے جائیں گے آپ اس کو بلند کیے جائیں گے آپ لوگ تھوڑا پھیل جائیے آپ لوگ تھوڑا سا پھیل جائیے تھوڑا سا آپ لوگ پھیل جائیے پھیل کے امریکہ مرزاباد امریکہ ازرائیل امریکہ ازرائیل فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے حق دیا جائے فلسطین کے غریب مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے حق دیا جائے امریکہ مرد آباد مرد آباد ازرائیل یوم القص زندہ بات زندہ بات آیت اللہ خامنائی زندہ بات زندہ بات امریکہ مرد آباد مرد آباد ازرائیل مرد آباد مرد آباد سیہونیت مرد آباد مرد آباد پلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق کو ان کا حق دیا جائے حق دیا جائے امریکہ مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد مرد آباد آپ حضرات یہ احتجاج شیعہ جامعہ مسجد میں مومنین جونپور کی جانب سے امام جمعہ حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا محفظ الحسن خان صاحب کی قیادت میں یوم القدس کے موقع پر جمعہ المودق کو یہ احتجاج یہاں پر شیعہ جامعہ مسجد میں کیا گیا جس کے ذریعے سے ہم عالمی تنظیم کو یوینو کو اس طرف باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان آنے شہر جونپور میں بالخصوص فقہ جعفری کے ماننے والے شیعہ جونپور جو ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم نے ازرائیل اور امریکہ کی جو سامراجی قوتوں کی حرکتیں ہیں اس پر ہم مضمت کرتے ہیں اور فلسطین کے مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق دینے اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہم جو ہے اپنی صدایت اجاز کو بلند کرتے ہیں اب میں جناب سید محمد حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پر آ کر تقریر کریں مولانا حجت الاسلام مولانا محفوظ الحسن صاحب قبلہ کی آخری تقریر ہوگی اس سے پہلے مولانا مبشر حسین رزوی گوپالپوری صاحب محلم جاوہ ایمانیہ بھی اس یوم القص کے موقع پر تقریر کریں گے جناب مبشر صاحب تشریف نائے اور فلسطین کے حوالے سے اپنے خیالات پر پانچ مر بول نہیں جناب سید محمد حسن صاحب یوم القص کے موقع پر تقریر کرنے جائے حضرات مومین سلام علیکم معبود حقیقی کا لاک لاک شکر ہے کہ آج دو سال کی مدت کے بعد ہمیں یہ آزادی اور یہ دن نصیب ہوا ہے کہ ہم الویدہ جمعہ کی نماز اجتماعی طریقے سے اپنی اس قدیم مسجد شیعہ جامعہ مسجد میں ادا کریں ایک زمانے سے الویدہ جمعہ کی نماز ہوتی آ رہی ہے اور چونکہ الویدہ جمعہ جو شیعہ سمدائے میں ہوتا ہے اس کے لیے بہت سی شرعی مجبوریاں ہیں سارے پانچ کلومیٹر کی پریدی میں سرکل میں دوسرا جمعہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے قرب جوار کے تمام لوگ یہاں نماز ادا کرنے آتے ہیں یہ ہماری کوئی زد نہیں ہے یہ ہماری ایک مجبوری ہے تنگ جگہ ہونے کی وجہ سے لوگ باہر نماز ادا کرتے ہیں نہ تو کسی شہری کو اتراز ہے نہ کسی دکاندار کو کوئی اتراز ہے نہ کسی کوئی سیاسی جماعت کو اتراز ہے کہ یہ نماز باہر کے ہوتی ہے اور سب لوگ سہیوگ کرتے ہیں تاؤن کرتے ہیں ہمارے اس الویدہ جمعے کو ادا کرانے میں لیکن ہم ایک انشاست ناغرک بھارت کے ہیں اس لیے ہم ہر ایک حکم کو ہر ایک پابندی کو جو ہے مانتے ہیں ایڈمیسٹریشن نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم باہر شامیانہ لگائیں تو ہم نے شامیانہ نہیں لگایا حالانکہ آوہ گمن جو بادیت ہوتا ہے وہ زمین میں دری بچھا کے نماز پڑھنے سوتا ہے شامیانہ تو اوپر لگتا ہے لوگ نیچے سے آ جا سکتے ہیں لیکن اس پابندی کو بھی ہم نے قبول کر لیا اور آج الویدہ جمعے کی نماز ہونے جا رہی ہے یہ فلسطین کے مسلمانوں پہ جو ایک زمانے سے ظلم ہو رہا ہے جو نائنصافی ہو رہی ہے جو ان کے خلاف جو ہے بیٹ المقدس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے اس کی آزادی کے لیے رہبر انقلاب علامہ خمینی صاحب نے یہ آواز بلند کیا کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ الویدہ جمعے کو یوم قدس کے نام سے منائیں اور تمام حکومتیں جو ہیں اس بات کے لیے احتجاج کریں دنیا کے تمام مسلمان اس بات کے لیے احتجاج کریں کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ختم ہو اور ان کو ان کا حق ملے اور بیت المقدس کو ان کو دیا جائے اسی سلسلے میں ہمیشہ جو ہے شیعہ جامعہ مسجد میں امام جمع جماعت حجرت السلام آلی جنام مولانا مرہوم محمود الحسن خواہ صاحب قبلہ کی قیادت میں اور آج جو ہے وہ ہمارے ہمارے امام جمع جماعت اور ناصری آربی کالیج کے پرنسپل حجرت السلام آلی جنام مولانا محفوظ الحسن خواہ صاحب کی قیادت میں یہ احتجاج جو ہے کیا جا رہا ہے اور یہ حکومت سے مانگ کی جا رہی ہے اور وہ تمام اسلامی ممالک جو ہر طریقے سے مضبوط ہیں ان سے ہمیاری یہ مانگ ہے کہ وہ بیت القدس کی آزادی کی لڑائی کو لڑے اور فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ختم ہو اور فلسطین کے مسلمانوں کو جو ہے آزادی ملے یہ ہمارا بنیادی حقوق ہے ہمارا فنڈیمنٹل رائٹ ہے ہمارا ویدھانی کا ذکار ہے کہ ہم اپنی بھاشا کے لیے ہم اپنے جو ہے سنسکرد کے لیے ہم اپنی سبیتہ کے لیے ہم اپنے سنسکردک وقاص کے لیے ہمارے مولک ادھکاروں کو کوئی چھن نہیں سکتا کہ ہمیں عبادت نہ کریں ہمیں پوری پوری آزادی اس ملک میں جمہوری ملک میں حاصل ہے اور ہم آزادی کے ساتھ اپنی تمام رسومات کو منا رہے ہیں حالات بدلتے رہتے رہے ہیں قانون بدلتے رہتا ہے سرکار بدلتی رہتی ہیں لیکن ہم کو ہمیشہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے حوصلہ رکھنا چاہیے کبھی ہمت نہیں چاہیے بلکہ ہم کو حالات کے ساتھ ایڈیسٹ کرنا چاہیے اور اپنے تمام مذہبی رسومات کو پرسکون طریقے سے امن امان کے ساتھ جو ہے ادا کرنا چاہیے ہم تمام اسلام ممالک سے دنیا کے تمام مسلمانوں سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ وہ آج یوم القدس کے موقع پر فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے مانگ کریں اور پروردگار عالم سے دعا کریں کہ ان کا امن امان سکون جان مال عزت آبنو جو ہے وہ محفوظ رہے فقط خدا جناب سید محمد حسن صاحب فلسطین کے حوالے سے بیت المقدس کے باز عابی کے حوالے سے جلسے میں خطاب فرما رہے تھے بارہ بچ کے پندرہ منٹ پر آزان ہوگی تین منٹ بچ ہیں گیارہ بچ کے بارہ بچ کے بارہ منٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ سوا بارہ یعنی بارہ بچ کے پندرہ منٹ پر آزان ہوگی اور اس کے بعد مولانا معایزات دیں گے اور پھر اس کے فورنی بعد خدوی جمعہ ہو جائے گا اور ایک بچ کر بیس منٹ پر نماز عدا کی جائے گی اور نماز کے فورن بعد ایک مجلس ازا منقض ہوتی ہے ہر سال ڈاکٹر رئیس احمد زیدی صاحب مرہوم مقفور کے اسال سواب کی وہ مجلس منقض ہوگی نماز کے بعد ہم آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ وہ آئمہ مساجد جو اس مسجد میں عرصے تک نماز کی خدمت کرتے رہے نماز جمعہ ان کی ابتدا میں سابقہ مومنین نے ادا کی ان علماء کرام کے روح پرفتو کے لئے آپ ایک برتا سور الحمد اور سور اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو اصحال فرما دے ہیں آیت اللہ مولانا سید سبت حسین صاحب قبلہ مرہوم آیت اللہ مولانا سید وسی محمد صاحب قبلہ مرہوم حجت الاسلام مولانا حسین مہدی صاحب قبلہ مرہوم حجت الاسلام مولانا نصار مہدی صاحب قبلہ مرہوم آیت اللہ مولانا محمود الحسن خان صاحب قبلہ مرہومین اور آیت حجت الاسلام مولانا شیخ علی حسنین صاحب قبلہ ان مرہوم علماء اکرام نے یہاں پہ نماز جمعہ کی اقتداء کی آپ سب کا فرض ہے کہ ہم جمعہ الویدہ کے موقع پر ان کے ساتھ ہیں اور ایک سورہ فاتحہ جناب ذاکر اہل بیت جناب ابو الحسن کازمی صاحب کو اور شیخ محمد امیر منہ کربلائی صاحب اور شیخ ہدایت حسین صاحب یہ دونوں بھی جب سے یہ وقف ریجسٹرڈ ہوا انیس سب آون سے تو پہلے متولی جناب شیخ ہدایت حسین صاحب تھے اور اس کے بعد شیخ محمد امیر منہ کربلائی صاحب ان دونوں مرہومین کو بھی آپ اسحالہ ثواب پر